ابھی عبدالوہب کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ دو ہماری دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے تندرست و طبانہ ہوں گے ہست و بسکلاتے ہوں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام آباب کو نیک صالح اولاد سے نوادے صحت و تندرستی مقدر ہو اور ضرورت مجھوں کی ضرورت ہے اپنا غیب کے خدام سے پوری فرمائے اسی کے ساتھ چھوٹی سے درخواست اگر آپ میرے چینل بنیو ہے جو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پیر دوستو ابھی چلتے ہیں شہر کی طرف ایک رضیمداری ہے وہ پوری کر کے آتے ہیں انشاءاللہ اور کچھ مزید کام بھی ہیں جیسے کہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کے بیٹے کے لئے کچھ دوائیاں مگرہ لینی ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ میڈیکل سٹور پر سے اور اسی طرح گیس لینے ہیں اور نبلیزر لینا ہے کل تو خیر کسی سے مانگ کے لائے تھے آج جو وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ دن میں دو تین دفعہ لگانا ہے اور رات میں بھی دو تین دفعہ لگانا ہے کیونکہ بچے کو نمونیا کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن بھی ہوا ہے تو اس کے لئے انہوں نے کوئی ڈراب دیا ہے جو کہ نبلیزر کے ثروب بھاپ لگانا ہے جی تو اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچ یا کہہ رہے ہیں کہ پرابلم اس کو ہارٹ کا ہے اور آپ اس کو نبلیزر کیوں دے رہے ہیں یعنی کہ ہر کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی میں ایک ویڈیو کے کومنٹ دیکھ رہا تھا جس میں کسی نے کہا ہے کہ ارشد نے کہا ہے کہ دل کی ایک شریان بند ہے اور شاہد نے کہا ہے کہ دو شریانیں بند ہیں حالانکہ ان کے سمجھنے میں مسٹیک ہوئی ہے کہ شاہد نے کہا کہ دو شریانیں ہوتی ہیں جس میں سے ایک نہیں ہے قدرتی طور پر یعنی نہ ہونا یا بند ہونا یہ اس طرح کا کچھ ڈاکٹر نے کہا ہے اب ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور جو ڈاکٹر نے کہا اب باقی کسی کو کوئی روک تو نہیں سکتا کہ نہ ہی کسی کے کومنٹس پہ کوئی پابندی کر سکتا ہے اور اس میں ہمیں کسی کے بارال جو بھی لوگ سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم کبھی کسی سے کوئی غلط بیانی یا اس طرح کا کوئی وہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری اس طرح کی کوئی عادت ہے اور نہ ہی ہم اس طرح کی کوئی ڈراما بازی کا حصہ بنتے ہیں ہاں نا شاید بھئی اگر کوئی اس طرح کی سوچ ہے تو اس کے لئے ہم پھر سے معذرت ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے نا بالکل ہے ہاں چلیں جی خیر بسم اللہ کرتے ہیں صفحہ شروع کرتے ہیں آقصہ آقصہ کہہ رہی ہے میں نے ساتھ جانا ہے آقصہ چلنا ہے آپ نے آپ نے جانا ہے ساتھ آپ کے لئے انگور لے آئیں گے صحیح ہے صحیح ہے آپ گھر بیٹھو ٹھیک ہے وہ اصل میں آپ اس کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے نا دو دن تو اس وجہ سے وہ سوچ رہے گی یہ پھر سے جا رہا ہے پھر سے جا رہا ہے صحیح بہت کیونکہ ہرسپطال میں لے جانا بھی بڑا مشکل ہو جاتی ہے ہاں تو وہ اس کو سکین انفیکشن ہوا ہے ایک رات ہسپیٹل میں رکھنے بیٹ میں جس پہ جس پہ سارا انرجی ہوگی یہ پھر جس پہ چہرے پہ سارا اس لئے ہم اسی وجہ سے اس کو نہیں لے جاتے باہر چلو آپ انگور کھاؤ اپنی ممہ کے پاس جاؤ ہم آ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ چلو جانو جی تو الحمدللہ پیارے دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں سلیم بھائی کی کریانہ پر اور یہاں پاس ہم نے دو راشن لینے تھے الحمدللہ یہ ہمارے راشن نکلے ورکھے ہیں یہ یہاں تک اور وہ جو ایٹم ہے وہ میرے ذاتی استعمال کے ہیں ٹھیک ہے جی وہ والے اور یہ جو ہے یہ راشن کے لئے ایٹم دو راشن ہم نے بنوائے ہیں جس میں ضرورت کے تمام ایٹم ہم کوشش کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں باقی مزید بجٹ کے حساب سے ہوتا ہے جتنا بجٹ ہوتا ہے اتنا ہی ہم وہ کرتے ہیں بارحل جی اللہ پاک قبول فرمائے اور سلیم بھائی کا جو قریانہ سٹور ہے ماشاءاللہ سے ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر تمام ایٹم ہول سیل ریٹ پر مل جاتے ہیں اور یہاں پر سلیم بھائی اسلام علیکم کیا ہے بھائی خیر و آفیات مزید ٹھیک ہے نا یہاں پر جو سامان ہوتا ہے وہ ایک تو اچھی قوالٹی کا مل جاتے ہیں اور ہول سیل ریٹ پر مل جاتے ہیں انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ چلیں گے برحال ہمارا سامان ٹریک کروئے ابھی ٹھیک گئے یہ تو الحمدللہ پیار دوستو ابھی جو ہے ہم سامان وغیرہ لے کے راشن وغیرہ لے کے آ چکے ہیں واپس گھار اور جو سامان ہے وہ اس بورے میں ہے تو ابھی ہم اس کو الگ کریں گے کارٹن میں بھاریں گے اور یہ جو ہے کچھ سامان اس شوپر میں بھی ہے اور یہ ہم لے کر آئے تھے اپنے گھر کے پکانے کے لئے مہمانوں کے لئے چکن اور یہ ہرہ دھنیا ہے اور اس کی علاوہ جی یہ پیاز ٹرماتر آلو وغیرہ ہری مرچ اور یہ بھی لے کے آئے ہیں تو آج ہم آلو چکن بنائیں گے انشاءاللہ مہمانوں کے لئے سپیشلی دعوت ویسے یہ رسی کٹ دو ہاں یہ رسی کٹ دو ابھی اور اس میں سے سامان نکالتے ہیں ہاتھ کا خیال کرنا صحیح ہے آرام سے آرام سے بس کٹ گیا کھولو کھولو کٹ گیا ہے بس بس کھول گیا ہے یہ دیکھو ہاں کھول گیا بس شروع رکھ دو اب صحیح ابھی تو جو ہے نا اس میں سے سامان وغیرہ نکالتے ہیں اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جی تو الحمدلہ پیارے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو راشن ہے جس میں ہم نے بچوں کے لئے ٹوفی بسکٹ اور نمک ہے سرف ہے اور چاول کے پیکٹ ہیں چینی ہے اسی کے ذرا یہ سرسوں کا تیل ہے شیمپو نہانے وارا سابن اس کے علاوہ جی چائے پتی ماچس کپڑے دھونے وارا سابن لال مرچ پاورڈر گھی ہو گیا چنے کی دال مونگ کی دال مصر کی دال اور اسی کے ساتھ یہ چنے ہو گئے ثابت چنے گھی بھی ہے تو یہ اس کے علاوہ سوئیوں کے پیکٹ ہیں اور یہ بیکری ایٹم ہے یہ بھی صبح کے ناشتے میں یہ سرسوں کا تیل بھی ہے تو یہ ہم نے دو راشن لیے ہیں الحمدللہ تو ان کو الگ الگ سر کرتے ہیں پیک کارٹن میں اور پھر یہ انشاءاللہ پہنچائیں گے اور یہ جو ہے ہم اپنے لیے جو گھر کے ضرورت کا راشن یہ الگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس پیکٹ میں اور یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا چکن اور یہ مسالے بغیرہ ہیں تو یہ ہے آج کی ہماری خریداری حمدللہ سے پاپے بھی بتائے ہیں بتا دیا تو ابھی ان کو پیک کرتے ہیں کارٹن وغیرہ میں اور پھر یہ مستحق جو فیملیز ہیں ان تک پہنچائیں گے ابھی اس کارٹن میں ہم نے ڈالے ہیں یہ دو پیکٹ چاول کے دو پیکٹ چینی کے ایک لال میرس پوڈر اور یہ ہو گیا جی مچس کا ایک پیکٹ نہانے سابن ہے شیمپو ہے اور یہ تیل کی بوتل ہے اس کے علاوہ ایک یہ دو اور یہ تین ہو گئے تین پیک جھینہ گھی کے اور چنے کی ڈال کا ایک پیکٹ اور اسی طرح جی مونگ کی ڈال کا ایک پیکٹ اسی طرح یہ چنے کا ایک پیکٹ ہے اور مسر کی ڈال کا ایک پیکٹ بھی اس ڈال چکے ہیں پہلے ان کے نیچے ہے چاول کے سب سے نیچے چاول کا ایک پیکٹ بھی ڈال چکے ہیں یہ دیکھیں سرف کا ایک پیکٹ بھی اس میں پہلے سے دیکھ اس ہی طرح ہم اس میں ایک نمک کا پیکٹ جائے گا اور ایک چائے پتی کا پیکٹ جائے گا اس میں اور یہ کپڑے دھونے والا ایک سابون کی جو انا ٹکیا اور اس کے علاوہ اب بھی ہمارے پاس جو بچ رہا ہے ایک بسکٹ اور ایک ٹوفی یہ بھی اس میں جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اس میں یہ سیوئیاں ہیں اور یہ بیکری ایٹم ہے پاپے یہ جو انا اس کے ساتھ یہ دو حصوں میں یہ بھی تقسیم کر گئے کیونکہ ایک پیکٹ ایک باکس میں سارا تو نہیں آسکتا تو اس وجہ سے جو انا ہم جو باکس میں آئے گا باقی اس کے علاقے ساتھ میں رکھیں گے تو یہ پہنچائیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ لے کر آیا ہم نیبولیزر یہ لیا ہے شاہد صاحب نے اپنے بچے کے یعنی عبدالوحاب کے چیسٹ انفیکشن کے لئے کیونکہ اس کو جو انا تھوڑا سانس لینے میں پرابلم رہتی ہے تو ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی ہے جو کہ اس کے نیبولیزر کے تھروں اس کو دینی ہے اچھا جی تو یہ روز روز مانگنے سے بہتر ہے کہ دن میں کمو بیٹس تین چار دفعہ اور رات کو ایک دو دفعہ انہوں نے دینا ہے اس کو یعنی کہ میکسیمل چار پانچ دفعہ تو اس کو ڈیلی بیٹس کرو یہ نیبولیزر کے تھروں دوائی دینی ہے تو پھر یہ انہوں نے یہ اپنا لے لیا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو بہرحال جی یہ انہوں نے اس پر تو لکھا ہوا ہے وان یئر ورنٹی لیکن کوئی ورنٹی نہیں دیا ہے جہاں سے ہم نے یہ لیا ہے میڈیکل سٹور والوں نے چلیں جی اللہ خیل کرے باقی ابھی الحمدللہ سے پیارے دوستو بہت بھوک لگ رہی تھی تو ہمارے لیے ایک روٹی آ گئی ہے کھانے میں اور اس میں کیا ہے جی آلو انڈا جو صبح بنایا تھا تو ابھی بسم اللہ کر کے تھوئی سی پیٹ پوجا کر رہیتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ ابھی جی الحمدللہ سے یہ دیکھیں ہری میرچ پیاز ٹماٹر اور ادھر آلو یہ کٹے جا رہے ہیں اور رات کی کوکنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں بھاجی پکنے بھیو بھاجی پکنے بھیو کچھے وصل کھنے بھیو یہ جو ہے نا کچھے پیاز کھا رہی ہے بڑی شوکین ہے بھی ٹماٹر اور پیاز کھانے کی ہاں ہاں اکسا شوکین ہو تسا یہ روزانہ کھانا کھانا چاہیے بندے کی صحت بنتی ہے یہ اچھی عادت ہوتی ہے نبی پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اپنے دستر خان میں ہری چیزوں کا اضافہ کریں لیکن یہ ہے کہ چکن وغیرہ یہ چیزیں بھی گوشت یہ بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہری چیزیں بھی تو خیر ابھی ہم مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں تیار آلو چکن انشاءاللہ تو اس میں یہ ہے کہ مرچ مسارہ کام ہوگا کہ آئیسہ بیٹی نے مرچ مسارہ نہیں کھانا بیٹے کی صحت کے حوالے سے تو خیر اکسا تو کھائے گی نا ہے اکسا آپ کھاؤگی آلو ہے ہر چیز کا جواب نفی میں ہے ابھی عبدالوہب کی طبیعت کیسی ہے ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ دو مہنٹ کی دوائی دی ہے تو اللہ پر شکر ہے کہ ہمارا بل ہے انشاءاللہ خیر کرے گا دیکھیں دو مہینے کی دوائی چلے گی نا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر دوبارہ سے چیک اپ ہوگا پھر جو ڈاکٹر تجویز کرے گا ابھی تو اس نے کہا ہے کہ دو مہینے کے بعد آپریشن کا آپشن ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی اللہ خیر کرے اللہ کرے ایسا نہ ہو بلکل کیونکہ اور اس کا خرچہ بھی تو برداشت سے باہر ہے نا ہمارے تو بہرحال اللہ پاک سیحت دے ابھی جو ہے نا دوبارہ لگایا تھا اکسی جان جی دوپہر کو لگایا تھا صبح بھی لگایا تھا دوبارہ لگایا ہے پھر شام کو بھی لگانا ہے انشاءاللہ چلن ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو پیارے دوستو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مختصر سا آج کا جو ویڈیو ہے وہ اختام پذیر ہوتا ہے تو تمام دیکھنے والوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ابھی تک اگر آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں ہاں البتہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا نہیں لگا تو آن لائک کر دیں لیکن یہ ہے کہ اپنی آرہ کا اپنے مشورہ کا اظہار ہمارے کومیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو بہتر کر سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہیر سا خیار رکھے گا ملتے ہیں موسیقی